بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سو خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور آپ کو صدا سلامت رکھے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں اس سے پہلے آپ سے چھوٹی چھوٹی پوائنٹ چھوٹی بیعتیں خاص کر عملیات کے بارے میں میں اس لیے شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو تمام باتوں کے بارے میں بتا ہوں آپ جو ہے جانتے بھی ہوں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ عملیات کے دنیا میں آپ کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا نہیں ضروری میں نے آپ کو آج جو بات بتاؤں گی میں آپ کو حسار کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہر عمل میں حسار کیوں ضروری ہے یہ ایک بہت بڑا قلعہ ہوتا ہے قلعہ کی مانت جیسا کہ اگر آپ کو کوئی ظاہرہ قلعہ کو توڑنے کے لیے بہت بڑی بڑی چیزیں لائی جاتی ہیں جیسے جنگ کے دوران بھی قلعہ کو توڑنے کے لیے لیکن جو اللہ کے کلام سے قلعہ قائم کیا جاتا ہے اس کو مقفی اور اللطیف رخانیت کوئی بھی ایسے سفلی جن چڑیل یا پھر ایسے دور مخلوق نہیں دور سکتی کیونکہ ہر کسی کے اوپر اللہ کی رحمت حاوی ہے کیونکہ پیدا کرنے والی جب اللہ کی ذات ہے ٹھیک ہے نا پھر کن میں بڑھنے والے انسان ہیں تو اللہ کی ذات سے بڑھ کر تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اور ہے جن سے پیدا کیا ہوں توبہ ناؤزباللہ ٹھیک ہے تو اللہ کی ذات نے پیدا کیا اللہ کی ذات نے ہی اپنے علم کے ذریعے ان کو قابل کیا حضرت سلمان سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے سب سے پہلے وہ ان کے بادشاہ تھے جنات شیعتین یا کوئی بھی ایسی رخانیت یا کوئی بھی ایسے جن چڑیل یا کوئی سفلی یہ سب سے پہلے حضرت سلمان کی قوم پر انہوں نے حملہ کیا اور یہ انہیں کے تابع تھے اللہ پاک نے ان کے لئے حضرت سلمان علیہ السلام کو ان کا بادشاہ بنایا یعنی ان کے تابع کیا حسار ہر عمل میں آپ کیسے کریں گے اور اس کا طریقہ کیا ہے چاروں کل شریف اور آیت القرصی ایک ایک مرتبہ پڑھ کر چاکو یا چھوڑی پر دم کر کے اپنے ایک قد حسار کو قائم کریں گول ہلکی نما دائرہ بنائیں بہت بڑا بنائیں جس میں آپ اچھے تری کسی بیٹھ سکیں لیٹ سکیں چل پھر سکیں چھوٹا دائرہ نہ بنائیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کو نید آ سکتی ہے اونگ آ سکتی ہے تو یہ حسار سے آپ باہر ہو جائیں بڑے بڑے عمل میں ایسا سب کچھ بھی ہوتا ہے ہر عمل میں یہ حسار آپ کو کام دے گا چاروں کل شریف اور آیت القرصی ایک ایک مرتبہ اگر کسی عمل میں ہم نے آپ کو حسار کوئی اور بھی بتایا ہو تو آپ اس کا استعمال بھی کریں گے ہر عمل میں یہ حسار آپ کو اتنا ہی کرنا ہے حسار کرتے وقت اس بیٹھ کا خیال رکھیں کہ ہلکہ کہیں سے بھی نہ ٹوٹے اور جہاں پر ہلکہ بن جائے وہیں پر چھوڑی چھوڑی کو گاڑ دو وہیں پر چھوڑی کو یا چاک کو رکھ دو تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہاں پر انڈ ہوا تھا جب ہزار سے باہر جانا ہے تو ضرب کا نشان لگائیں پھر باہر جائیں ٹھیک ہے یہ حسار کو کاٹ کر باہر نکلنے کا طریقہ ہے یہ آپ ضرور استعمال کیا کریں آئیں آپ عمل کی طرف چلتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ رخانیت آج کل بات عملیات کے بارے میں اگر دیکھی جائے تو رخانیت کی زیادہ بات ہو رہی ہے آج میں رخانی آقا ایک ایسا عمل آپ کے ساتھ پیش کروں گی جو بہت پیارا اور بہت نایاب ہے اس کی قدر جانئے گا یا ہیوں یا کیوں یہ ایک انتخائی بلند اور بہت بڑے بزرگوں کی اپنائی ہوئی رخانیتوں کا عمل ہے اس کے راز آپ کو پڑھنے کے بعد ہی بتا لگیں گے جو لوگ اس میں آسم کی تلاش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کی خواہشات کو پورا کیا جائے یا ان کی خواہشات مکمل ہو جائز تو وہ روزانہ بعد نمازِ عشاء صرف پانچ ہزار مرتبہ یا ہیوں یا کیوں یا ہیوں یا کیوں کا ورد کریں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ کبھی بھی دروشی پڑھنا نہ بولیں یا ہیوں یا کیوں یا ہیوں یا کیوں اس سے بڑا عمل میرے اور مجھے خود بہت پسند ہیں یقین مانیں آپ یہ عمل کریں جیسے ہی آپ یہ پڑھا کرو گے آہستہ آہستہ جب آپ یہ عادت بنے گی آپ یہ جسم کو جھٹکے لگیں گے دماغ آپ کا سن ہو جائے گا سر بھاری ہو جائے گا جسم سن ہو جائے گا کبھی کبھی بجلی کسی چمک کے اشارے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزریں گے ہر طرف نورانی چہرے اس کے بعد نظر آیا کریں گے تو سمجھ لیں آپ کی روحانیت ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے اجاگر ہو گئی یہ عمل اکیس دن تک آپ دہرہو اور انشاءاللہ پھر آپ مجھے بتائیے گا اس سے آپ کو کیا فرق پڑھا اگر آپ کو ایسا کچھ نہیں محسوس ہوتا تو کم از کم دو سے تین چلے کر کہ پھر کوئی جو ہے عملیات کے عمل میں قدم رکھو چاہے وہ حاضرات کا ہو چاہے وہ موکلین کا ہو چاہے وہ پریوں کا ہو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ہم نے یہ طریقہ شروع کیا کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہر ویڈیو میں بتائی جائے تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو سکے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائیں اجازت چاہتی ہوں لائک کریں شیئر کریں اور آخر میں جتنی بھی ہدایات ہیں روحانیت کے بارے میں روحانی قوت کے بارے میں باطنی آپ کے بارے میں وہ لازم سنیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ وہ ہے کیا اس کا مقصد کیا ہے سننے والوں پر لازم ہے کہ مارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ عوض باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ اخیر وخمان الرحیم اللہ حافظ عوض باللہ میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہم ذات مقلات اور جنات اور حاضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کریں اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حاضرات اور حمزات مقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانی کا روحانی آنکھ کا اور بادنی آنکھ کا چلا نہیں کرتے تو وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے بزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لیے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لیے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو اکسل آپ نے کیا ہو جناب ورد سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روحی کے دو فپولے سپنج دو فوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس فپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دھور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو جاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکر رکھیں سب سے پہلے توکر رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکر یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظرانے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو بجاگر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو عصیبی مرز میں مقتلہ ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا مسلط ہونا سکھلی جنات کا مسلط ہونا ایسے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیر ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے پر جادو غیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتائے جائے سے بھی گنجائش نہ کریں روحانی آنکھ میں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا